رحمن رحیم ایک چیز ہے قوت خیال اور ایک بات ہے مشاہدہ اور مشاہدے سے قوت خیال متاثر ہوتی ہے آدمی ایک منظر دیکھتا ہے اور پھر قوت خیال اس پر غالب آ جائے منظر پر یہ کم ہوتا ہے اور منظر قوت خیال پر غالب آ جائے یہ زیادہ ہوتا ہے اور مشاہدے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ واقعاتی رنگ ہوتا ہے اور واقعات آدمی جب غور سے دیکھتا ہے تو اس کی زندگی میں عملی تبدیلی پیدا ہوتی ہے خیالات آدمی کو تبدیل کرتے ہیں فکر اور سوچ انسان کو تبدیل کرتی ہے مگر عملاً ایک آدمی چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو اور ایک آدمی ایک پوری دنیا میں گردار ادا کر رہا ہو اس سے جو تبدیلی آتی ہے وہ صرف خیالات سے نہیں آتی بچہ ہے ایک اس کا خیال ہے کہ آگ چلاتی ہے اور ایک اس کی قوت مشاہدہ ہے کہ ماں نے کاغذ لیا اور آگ میں ڈال لیا اور سمجھایا کہ بیٹے دیکھو ایسے آگ چلاتی ہے اور ایک اس بچے میں اپنی جستجو ہے کہ آگ چلاتی ہے اور وہ ہاتھ ڈال دے سب سے محصر چیز اس بچے کا ذاتی تجربہ ہے کبھی بھی آپ کے قریب نہیں جائے گا اس لیے وہ جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ قفت تعلق ہے تعلق کی قوت جتنی کمزور پڑتی ہے اتنا ہی آدمی ذہنی طور پر چاہے وہ کتنا ہی اچھا سوچے اور جتنا بھی پڑھے مشاہدے کی قوت نہیں ہوتی تو وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے یہ تعلق کمزور پڑتا ہے اس لیے یہ جو آندہ آنے والا دور ہے بہت سے لوگ یہ دریافت کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اس دور کے بڑے علمیے جو پیش آئیں گے آندہ نسلوں کو ہمیں نہیں اللہ کا شکر ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق اپنے گرد و پیش سے مشینی تعلق رہ جائے گا انسانوں کا تعلق نہیں دفتر سے آئے بچائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گھر والوں کو وقت دیں اہلیہ سے کوئی بات پوچھیں ایک مشین ہے لیپ ٹاپ اور ایک یہ مشین ہے موبائل فون اس سے تعلق قائم ہوگا یہ بڑا علمیہ ہے کہ انہیں مشاہدہ میسر نہیں اور اس کی بنا پر جو تنہائی پیدا ہوگی وہ تنہائی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی تنہائی اللہ کی یاد کے لیے تنہائی اللہ میں استغراب کے لیے اللہ کے لیے استغراب نہیں اللہ میں استغراب کے لیے یہ تو کہاں ہو اور ایک اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ یہ انسان سمٹ کر اپنے تک محدود رہ جائے اس لیے اگلی نسل کا علمیہ یہ ہے کہ ان کی تنہائیاں مشینی تنہائیاں ہیں ایک مشین میں بیٹھے سکول کالج دفتر پہنچ کے پھر ایک مشین آن کر دی اے سی شروع ہو گیا پھر ایک مشین آن کر دی دفتر کے کونے میں ٹیلیوی ین چل رہا ہے پھر آئے ایک مشین میں لگ گئے تو کئی کئی گھینٹے ان مشینوں پہ لگ گئے اور پاس بیٹھا ہوا انسان اس سے دو لفظ نہیں بات کی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس لیے یہ جو تنہائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی جگہ کون سی چیز لے رہی ہے یہ ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ میں زندگی میں تنہا جو ہو رہا ہوں تو اس خلا کو کس ذریعے سے پر کر رہا ہوں امت میں ایک نظام یہ چلا اور بڑی اہم اور ضروری بات ہے سمجھنے کی کہ عقیدے میں تزلزل پیدا ہوا اور ایسے ابکری لوگ اٹھے کہ انہوں نے کہا یہ عقیدہ اہل السنہ کا یا اہل تشیو تھے تو انہوں نے موتزلہ تھے تو انہوں نے مورچے باندھ لیے انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم عقیدے میں کوئی خلل آنے دیں ابو الحسن عشری اور ابو منصور مات ریدی رائے امام اللہ اہل السنہ کے امام تھے ایک زیادہ اور کسرت سے ہوئے اور وحدت الوجود کا فلسفہ اتنی بری طرح پیش کیا گیا کہ لوگوں نے شرک کرنا شروع کیا پورے دین کی اساس صرف عقیدہ نہیں ہے عقیدہ ایک جز ہے پورا دین فقہ نہیں ہے فقہ ایک حصہ ہے کل دین جہاں پہ دین کا چوکتہ مکمل ہو جاتا ہے وہ اخلاقیات ہیں اخلاقیات کی وجہ سے عقیدے پہ فرق پڑتا ہے اس کی وجہ سے فقہ پہ بھی فرق پڑتا ہے اخلاقیات کے چوکھٹ میں جب کوئی آدمی آ جاتا ہے تو وہ صحیح تصویر اس کی سامنے آتی ہے تو ان علاقوں میں جب عقیدے پہ زد پڑی تو بہت لوگ اٹھے ہمارے ہمارے قریبی دور میں خدا کی توحید اور شرک کے رد میں حضرت مرحو حسین علی صاحب رحمت اللہ علی جس آدمی کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے وہ ان کے شاگرد بوجود کچھ علمی اختلافات کے مجموعی اعتبار سے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو عقیدے میں نقبز نہیں ہو گئی تھی پورا انسانی اخلاقیات وہ اللہ کی طرف سے دیکھا جائے تو ایہ کا نعبد اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں یہ ہے وَإِيَّ كَنَ اَسْتَعِين اور اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں آپ کے محتاج ہیں یہ ہے اخلاقیات اور بندگی اس بندگی میں نقب لگ رات مولا علی مشکل کشا ہر ہر قبر مشکل مشکل کشا اور عبادت کے مراسم اللہ کے غیر کے لیے زیادہ تھے اور اللہ کے لیے عبادت نہیں تھی اب بھی ہے اور دوسری چیز جو دین کی اساس تھی وہ اب تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ وہ مسائل جنہ امت تیہ کر چکی صدیان گزر گئیں ان مسائل میں اب اجتحاد کی دعوت دینا اور نئے سے نئے شوش اس میں ایسی گمراہی کہ اب نماز بھی زیادہ کوئی ضروری نہیں ایک دانشور وہ اس چکر میں کہ زکاة کو بدلیں حج کی بجائے انسانی زندگی کے مسائل حل کرے یہ نئے نئے فتوے جو سامنے آتے ہیں یہ در حقیقت فقہ ہے جس میں تبدیلی لانی ہے یا یہ فقہ ہے جس کو خراب کرنے کی کوشش ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پر حابی ہیں اور وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور گمراہیوں کا صدباب یا نشاندہی کرتے رہتے ہیں اور ایک چیز ہے تیسری اور اس وقت ہر آدمی اپنی جہد سے سوچتا ہے امت کا بہت بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں رہے جن کو دیکھ کر تعلق مع اللہ پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہم نے ایسے لوگ دیکھے مون عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علی تھے رائی پور کے بڑے حضرت رائی پوری شاہ عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علی کے نواز سے ممکن ہی نہیں تھا کہ انہیں کوئی دیکھے اور اللہ نہ یاد آئے کسی بڑے سے بڑے کافر کو بھی بٹھا دو تو وہ بھی خود سوچے گا نہیں اس کے ذہن پہ تاری ہو جائے گا اللہ کے بندے ایسے ہوتے یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ تعلق کی قلت کی وجہ سے بھی اور ایک یہ چیز ہے کہ لوگ نہیں رہے اور ایک یہ چیز ہے کہ قدردان نہیں رہے دھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک چھان کر وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دی یہ پورا چوکتہ جو انسانی اخلاقیات کا بنتا ہے یہ وہ لوگ نہیں رہے اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ کم بے اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خانقاؤں میں مجابر رہ گئے یا گور کر فقر و فاقہ اور اسباب کی قلت اور بزرگی یہ لازم و ملزوم تھے اور اب کسی بڑے سے بڑے مدڑی کو دیکھو تصوف کے تو پرسنل اکاؤنٹ دیکھو اور زندگی کی تعیشات دیکھو وہ جو ایک چیز تھی کہ حب دنیا نہیں تھی دنیا کی محبت نہیں تھی اور دنیا ضرورت کی حد تک تھی وہ اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی دینپور شریف میں اب یہ آخری جگہ ہے شاید میاں مسعود صاحب اللہ تعالی سلامت رکھے اب ان کے عمر بھی پچھتر سے زیادہ ہی ہو گئی ان پہ اتنا شدید غلبہ ہے تنہائی کا اور تعلق مع اللہ اور نسبت میں اتنی قوت ہے کہ ان سے ملنا ہی دشوار چھٹی یہاں تشریف لائے تو حاضری ہوئی ان کی ذکر کی مجلس اس میں بھی اللہ تعالی نے توفیق بخشی بیٹھے کسی نے تعارف کر آیا تو بہت خوش ہوئے فرمایا کہ کتب خانہ دیکھ نہیں آئیں گے چوبیس خینٹے میں یہ کھانا ہے باقی اللہ کا ذکر اللہ کی یاد دونوں ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے اور کوئی چیز نہیں تھی تو دینپور کی خانکہ میں چوبیس گھنٹے میں ایک پیالہ موٹے چاولوں کا بس اللہ اللہ خیر باقی سارا وقت اللہ کی یاد میں حضر احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علی کو وہاں سے اجازت ملی تھی خلافت تھی اور ان سے خلافت پھر حضر مابل حسن علی ندوی رحمت اللہ علی کو ہوئی سلسلہ قادریہ راشدیہ میں اس قادریہ راشدیہ سلسلے میں حضر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کے بعد پوری طرح اس سلسلہ قادریہ کی خصوصیات کو جن ہستیوں نے جذب کیا ہے ان میں حضر پرانو راشد صاحب رحمت اللہ آرہے تھے یہ پیر صاحب پگاڑا اور پیر جگوٹ اور یہ سارے لوگ اسی سلسلے سے آگے ان کی قوت تھی نسبت بہت مضبوط تھی انہوں نے جذب کر لیا تھا ایک طرح سے سلسلہ قادریہ کی خصوصیات اور عزیز شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کے بعد اتنا بڑا آدمی اس سلسلے میں کئی کمی نظر آتا ہے تو احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علی سے اس خانقہ کا ایک درویش لاہور ملنے آیا حضرت رحمت اللہ علی کہتے تھے کہ ٹھہری نہیں سکا لاہور میں توبہ توبہ کرتا ہوا بھاگ گیا تو اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے تو اس نے کہا حضرت ہر طرف فضا گندی اتنے گناہ توبہ توبہ میں ملنے گیا فرمایا اس سے تو ایک دن روتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت یہ جو رات کو پیالہ ایک کھانے کو ملتا ہے چاولوں کا اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اگر کئی قیامت میں خدا نے اپنی اس نعمت کا سوال کیا تو کیا جواب تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہ اللہ کو کیا حساب دوں تو وہ جو حب دنیا نکل گئی تھی دل سے اور حب جا نکل گئی تھی بڑائی نکل گئی تھی شہرت یہ شہرت بڑا نقصان پہنچاتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو خود وہ خود ہو تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے لیکن شہرت اور ذرائع پیدا کرنا شہرت کے کہ کسی طرح لوگ آ جائیں تصویر کھنچ جائے لوگوں کو توجہ ہو کہ یہاں اتنی بڑی شخصیت ہے یہ شرک سے بدتر چیز کفر سے بدتر چیز اس لیے اگر آدمی کو تعلق کے اپنی طرف سے ان کٹعہ میں راحت محسوس ہونے لگے تو یہ صحیح ہے یہ سب تعویلیں ہیں کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں لہذا انہیں بیعت کر لوگ آئیں گے یہ ہدایت کی راہ پائیں گے وہ دوسرے ہدایت کی راہ پائیں نہ پائیں اپنے نفس کو جو قبر کی غزاب ملتی ہے یہ جہنم ملے جائی اس لیے یہ تو ایک پہلو ہے تصوف میں جو گمراہی آئی ہے نا اتنے بڑے لوگ اب پیدا نہیں ہوئے جو اس کو تھام لیں روک لیں اور دوسری طرف بھی حال ہے صحیح اور دوسری طرف کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے خدا کے نیک بندے جن کا مثل کم سے کم ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھ پائے کوئی کسی کو احساس نہیں تھا کہ امت کا سرمایہ ایسے گمنام درویش اور قابل تقلید نمونہ جو آجزی کی اپنی گمنامی کی انتہا پہ تھے ہم نے دیکھ کراچی گئے تو مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علی جیسے بڑے فقی مفتی صاحب جیسا اتنا باریک بین مفتی یو انتہا حقی صاحب وغیرہ سب انہی کے شاگرد ہم ہم حیران ہوتے تھے ایک تھیلہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا اپنی ضرورت کی چیزیں چشمہ کوئی اور چیز مسواق وغیرہ اس میں رکھی ہوئی اور بسوں پہ سفر کرتے تھے اور کھڑے ہیں اور جا رہے ہیں اور اس بس میں کسی بے عدب کو توفیق نہ ہوئی کہ یہی دیکھ لیتا کہ ساٹھ ستر سال ہو گئے بوڑے ہیں سفید داڑی ہے تو جگہ ہی دے دیتا اب خیال آتا ہے کہ اتنے بڑے لوگ یہ اپنی ساری زندگیاں گمنامی میں گزار گئے اور اتنے بلند سطح پہ پہ پہنچے ہوئے تھے کہ خود انہیں اپنی بلندی کا احساس نہیں تھا اتنے مٹے ہوئے تھے کہ خود اپنے مٹنے کا بھی احساس نہیں تھا کہ میں کس درجے کا آدمی ہوں اور کیا چیز یہ آدمی میں آ جاتا ہے جب خدا کا فضل اور اللہ کی انعیت پل کل مٹا دے اتنے بڑے مفتی ایک دن لاہور تشریف لائے تو فرمایا چلو میرے ساتھ چلے گئے کہاں گئے عزیز عبدالعزی صاحب رائع پوری رحمت اللہ علی کی خدمت اور حضرت لیٹے ہوئے قرآن سن رہے تھے تو مفتی علی حضرت صاحب رحمت اللہ سر جھکا کے بڑی دیر روتے رہے اور نماز کا وقت آیا نماز پڑھی حضرت سے دعا کی در خاص کی اور پاہر نکلے تو ہم میں ان کے باتیں سمجھنے کی ناب صلاحیت ہے اس وقت ہی مگر فرمایا کہ اس وقت پوری تصوف کی دنیا میں فنائیت کے مقام پر اس سے بڑا آدمی کوئی ان کے حق پہ ہونے کی چیزوں میں سے ایک یہ تھا کہ جو بھی ان کی مجلس میں گیا ہے اور اس نے قرآن پاک سنتے ہوئے انہیں دیکھا ہے لیٹے رہتے تھے اور قرآن کریم کی ایسی آیات جن میں اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے وہ آتی تھیں اور وہ سنتے تھے تو تڑپتے تھے اچھال پیدا ہوتا تھا جس میں اور وہ آیات جن میں خدا کی رحمت کا ذکر ہے اس پہ ہلکی سی مسکرات اور روتے تھے قرآن سن کے وہ جو ساتھویں پارے میں آئینا کہ وزا سمعو ما انزل الی رسول اور جب وہ سنتے ہیں خدا کے اس کلام کو جو رسول پہ نازل کیا گیا ہے ترہ آئینا تم ان کی آنکھوں پہ غور کرو وہ آنسوں سے چھلک پڑتی اس لیے کہ انہیں حق کی معرفت حاصل علم اور چیز ہے اور معرفت اور چیز ہے امت کا سب سے بڑا نقصان اس وقت کا یہ ہے کہ اب معرفت کی وہ دکانیں ختم ہوگی ملتا ہی کوئی نہیں ہمارے استاد تھے مرعبد رشید صاحب نومانی امریکہ کے ایک سفر سے ہم واپس آئے کراچی پہلے ہی ستے تھا کہ اتنا وقت کراچی گزارنا ہے اجازت بھی لیلی تھی تو حضرت رحمت اللہ علی نے ہمیں اپنے گھر پہ رکھا اور فرمانے لگے کہ بس تمہیں ابن ماجہ پڑھا دیں گے اور ابن ماجہ کیا پڑھائی گو یا بخاری شریف پڑھا دی وہ ایک ایک حرف پہ لفظ پہ رکھتے تھے بتاتے تھے اور صبح کے چند گھنٹے جب وہ پڑھانے جاتے تھے کام دے جاتے تھے کہ میرے آنے تک کتب خانے میں ان کا ذاتی کتب خانہ ماشاء اللہ یہ یہ کام کر کے رکھنا اس چیز کو دیکھ کے رکھنا اور آتے ہی گرمی اور موسم کی وجہ سے وہ ٹوپی اتار کے ایک کھونٹی پہ لٹکاتے تھے چشمہ اتارتے تھے کھونٹی اپنی لاتھی ایک کونے میں رکھتے تھے یہ سب کچھ ہوتا تھا پہلے یا یہ کہ وہ پہلے بولتے تھے کوئی فرق نہیں اتنے دنوں میں آیا بھئی وہ فلان رابی جو تھا اس کو دیکھا بھئی فلان مقام جو بتا کے گئے تھے اس کو دیکھا پانی بعد میں پیتے تھے گرمی کے جیسے پہلے سوال ہوتا تھا کہ وہ جو میں کہہ گیا تھا کام پورا ہوا کے نہیں دھسے ہوئے تھے علم میں اور ہنفیت یہ ہنفیت کا جو خاص ذوق ہے اگر ہمارے ہاں ہیں تو انہی کے مرہون منت ابن ماجہ پڑھائی اپنی کتاب پڑھائی بہت مہربانی فرمائی اپنے کلم سے سند لکھ کے دی یہ ساری ان آیات تھی ایک دن فرمانے لگے کہ چلو آج تمہیں ایک اللہ کے ولی سے ملاتے آپ کیوں آتے تھے رائی پور کے حضرات عزم یوسف صاحب رحمت اللہ رکھ ہیں تو جب یہ حضرات وہاں آتے تھے تو ہمارے نانا ہمارے والد ہمیں ہمیشہ لے جاتے تھے ہمیشہ اور ہمیں والد سے کوئی چیز نہ ملی ہوتی کچھ بھی نہ حاصل دعا ہوتا تو ان کی بات ایک یہ تھی کہ وہ ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں تو بچے تھے بہت تنگ ہوتے ماسٹر صاحب چار گھنٹے میں اگر ایک فکرہ بول دیں تو ان کی میربانی بات ایسی کرتے تھے کہ ساری زندگی آدمی کسی سے ایسی بات سن نہ پائے سن نہیں سکتا تھا اتنی گہری باتیں اور بیٹھے ہیں والی ہم بچے تھے خود بیٹھے ہیں لیکن تنگ ہوتے تھے بہت کہ یا اللہ چار گھنٹے بیٹھے رہنا چپ کر کے کیا ہے اور کبھی دو جملے گئے اور پانچ منٹ میں اٹھ کے چلے گئے ہم شکر کرتے تھے کہ چلو آج جان جلدی جھٹی لیکن ماسٹر عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ مفتی محمد حسن صاحب کے خلیفہ تھے اور وہ تھے عزت ثانوی رحمت اللہ کے ایسے خلیفہ کہ عزت ثانوی رحمت اللہ رحمت کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے ایک دن مفتی صاحب اہنچے تھانہ بہون تو فرمایا عزت ثانوی رحمت اللہ بڑی اچھی طرح ملے اور فرما مفتی صاحب امرت سر سے جب آپ چلتے ہیں تو آپ کا نور یہاں تھانہ بہون میں پڑتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کیا آپ آگئے ان سارے لوگوں کے ہاں اپنے کشف کرامات سوالی پیدا نہیں ہوتا اپنی ذات کی متعلق کوئی بات نہیں ہوتی تھی تو وہ چونکہ بچپن سے ایسی ایک چیز تھی تو بڑے خوش ہوئے جب حضرت پرانہ عبدالرشید صاحب نومانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ چلو آج ایک اللہ کا ولی ہے اس کے پاس چلتے ہمارے ذہن میں تھا کہ شاید مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ کے پاس جائیں گے اس وقت بڑا ادریس میرٹ ہی صاحب ہوتے تھے ان جیسا سجدہ کم ہی کہیں ہوتا تھے اتنا طویل سجدہ کرتے تھے اور پڑھاتے تھے کیا مسلم شاید مسلم خالباً پڑھاتے تھے بینوری ٹاؤن اور وہ جو پڑھاتے تھے بس ساری زندگی شاید وہ کتاب پڑھاتے لے لیکن ان کا پڑھانا اور ان کا ذوق عبادت یہ بندگی کا ذوق جو تھا بڑا واضح تھا اور وہ شاگرد انور شاہ صاحب رحمت اللہ رہی تمہ عبد الرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ خود بہت بڑے صاحب نسبت آدمی تھے تعلق ماللہ کیونکہ یہ کیفیت تھی کہ حدیث میں خالص فقہی مسائل اور وہ پڑھاتے ہوئے رو پڑھتے ان کے استاد تھے ندوہ میں حدیث ان سے پڑھی تھی ٹونک کے بہت بڑے شیخ حدیث ترائم اللہ آ جائے گا نام لکھا ہوا بھی کتاب اور وہ کہتے تھے میں نے اپنے استاد کو دیکھا کہ ندوہ سے جو مہینے کی تنخواہ ملتی تھی لاکہ ایک چھوٹا سا بٹوہ ہوتا تھا اس میں پیسے ہوتے تھے اور ایسے ہٹا دیتے تھے رکھ کے جیسے پتہ نہیں کوئی کراہت کی چیز اور میں چونکہ ان کا خادم تھا تو فرماتے تھے اتنے پیسے ہیں اس میں اتنے پیسے فلان بیوہ کو دیا اتنے پیسے فلان کو دیا اتنے گھر میں دے دو اور کبھی تاخیر ہو جاتی تھی تو ڈانٹ پڑھتی تھی فرماتے نکالو ان کو جلدی کرو ایسی وحشت ہوتی تھی پیسوں سے فرمانے لگے کہ چلو آج اللہ کے ایک ولی سے تمہیں ملاتے جمعیرات تھی اگلے دن جمعہ پڑھنا تھا بنس روڈ کراچی پہ لے گئے ایک آدمی کو دیکھا اتنا لمبا کرتا اتنی لمبی داڑی وہاں نے فرمایا بھائی یونس کیا حال ہے وہ کہہ حضرت بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے یہ جو بھائی یونس تھے نا یہ یہ ان بڑے لوگوں میں سے تھے جن کو خود نہیں پتا تھا کہ اتنے بڑے ان کے والدین کا مسلک اہل حدیث رہا ہوگا یہ بھی اہل حدیث تھے پکر انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ اہل حدیث کون ہوتے ہیں ہنفی کون ہوتے ہیں اور زبان کے موٹا ہو جانے کی وجہ سے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے تھے بچپن میں پڑھا نہیں تھا پھر کوشش کی پڑھ نہیں سکے اگر ولایت تعلق معلہ کا نام ہے تو اس شخص کا شاید ایک سانس بھی اللہ سے ساتھ تعلق کے علاوہ نہیں گزرتا تھا مجھ سے محمد عبد الرشید صاحب نومانی رحمت اللہ فرمان نے لگے یہ ایسا شخص ہے کہ چالیس برس سے اس کی تحجد کی نماز قضا نہیں ہوئی یہ ایسا آدمی ہے کہ چالیس سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں کبھی اس شخص کی تکبیر ولا قضا نہیں اور کرتے کیا تھے بھائی یونیس ریڑی ٹھیلے پہ برتن رکھے ہوئے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں آپ نے ایک دن کہا تھا نا کہ ہم گلی میں کھیلتے تھے اور کاری رعیم بخش صاحب اور یہ حضرات اتنے بڑے بڑے لوگ گزر جاتے تھے اور پس یہی حال تھا تھیلہ لگاتے برتن بیچتے تھے ساری زندگی یہ حال رہا بیوی بچے تھے نہیں اکیلے آدھے وہ رواعہ اہل حدیث کی ایک مسجد ہے بنصرور پہ اب بھی ہے کراچی میں مرعبدالجبار صاحب صلفی وہاں امام ہوا کرتے تھے اور کیا کہنے اہل حدیث ہونے کے بوجود یہ تو اب اہل حدیث میں یہ لڑکے بھی چھوکرے کہیں تو زیادہ صحیح لفظ یہ پیدا ہو گئے ہیں خام خال لڑائی جھگڑوں کے لیے وہ بڑے لوگ تھے اپنا مسلک سادہ بیان کر دیا نہ کسی سے لڑائی نہ جھگڑا یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک رفعہ یدین کرتے اچھا ہو گئی نماز نہیں کرتے اچھا ہو گئی نماز نہیں اس میں کچھ نہیں ترابی کوئی حرج نہیں وہ ایسے صلح اور آشتی کے لوگ تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اگلی نسل دینی کی طرف نہیں آرہی کوئی جائیے کہ تمہارے مسلک کی طرف آئے عبدالجبار صاحب اتنی لمبی داری اتنے وجیح آدمی اتنے چہرہ ایسے جیسے نور سے بھرا ہوا تو یہ نماز وہاں جمعہ کی پڑھتے اور یونس بھائی کا حال یہ تھا کہ صبح اٹھے ریڑی سجائی چل پڑے جہاں نماز کا وقت آیا یہ کرے نہ کوئی ہفتہ ایک اور شخص کی زندگی پوری اس میں گزر گئی جہاں نماز کا وقت آگیا اس سے آت گھنٹا گھنٹا پہلے رکھے جو مسجد قریب تھی گئے ساری مسجد کے واشروم وضو کی جگہ دھوکے ساف کر کے بڑے خوش اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے مہمان آرہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب گندگی ساف کر کے نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے پھر باہر آنا اور شام ہوئی حساب کیا اتنے پیسے برتنوں کے کجے میں واپس گئے اتنا نفع ہوئے اس نفع کو پھر تقسیم کرنا کہ سو روپے نفع ہو گیا تو پچاس اپنے پاس رکھے اور پچاس روپے کی ٹافیاں کریدنی چاپلیٹس کریدنی جو بچہ گلی میں کہیں بھی نظر آیا اس سے ایسی دیتی ساری زندگی اس طرح گزر گئی اور تعلق معللہ کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے لوگ ان سے دعائیں کرانے کیلئے جاتے تھے لے گئے فرمایا یہ ہے اولیاء اللہ میں سے اولیاء اللہ میں سے ایک شخص کراچی میں اس سے دعا کروا اور اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ تھا کہ ریڑی ٹھیلا آواز آواز لگا رہے ہیں اور وہاں فرماتے تھے دیکھو کبھی کبھی ہم اس کے پاس ہوتے ہیں تو سر جھکاتا ہے رو دیتے ہیں بھائی یونس اور کہتے ہیں یا اللہ پورا نظر آ جا تعلق معللہ کی وجہ سے جو تجلیات پڑتی تھی نا جی چاہتا تھا کہ اللہ نظر آئے کے اس غیاب کے بوجود حضوری کا یہ حال کہ کوئی لمح اللہ کی یاد کے علاوہ نہیں ہے ہر وقت اللہ کا ذکر اللہ کی یاد مولانا سے فرمانے لگے کہ حضرت کئی مرتبہ کوشش کی کہ قرآن پاک پڑھوں مگر اب تلفظ نہیں ہوتا بڑھا ہو گیا عبد رشید صاحب نومانی رحمت اللہ علی کے اور واقعات تو کیا ان کے بیٹے عبد الشہید جہاں بھی تشیف لائے دو تین مرتبہ کئی مرتبہ عرض کیا کہ حضرت کی ایک سوانے آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں خطوط ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے معبول حسن لی ندوی رحمت اللہ جب ان پہ نزہ کا عالم تاری ہوا ہے اور وفات کی کیفیت ان کی شروع ہوئی تو تیرہ گھنٹے تک ارواح تیبا کا نزول ہوتا رہا بار بار اٹھنے کی کوشش کرتے تھے اور دونوں ہاتھ جوں پھیلا دیتے تھے اور کہتے آئیے آئیے حضرت آئیے ارے دیکھو امام غنیفہ رحمت اللہ آئے ارے امام یوسف رحمت اللہ آئے ارے میرے حضرت تیرہ گھنٹے تک ارواح تیبا اور ایسے ایسے اسلاف کے نام لیے جو صرف کتابوں میں پڑھنے کو ملتے تیرہ گھنٹے تک چلو ایک آد مرتبہ کسی کے ساتھ ہو تو واقعات ملتے ہیں لیکن اتنا تعلق قوی تھا یہ تعلق کی بات ہے تو بھائی یونس حضرت مولانا سے پوچھا گیا کہ مولانا میں نے بڑی کوشش کی قرآن کریم پڑھنے کی نصیب ہی نہیں اور رو پڑے تو پھر مجھے مولوی صاحبان نے بتایا کہ جب تلاوت کرتی تو بیٹھ جایا کرو اور ہر سطر پہ انگلی پھیر دیا کرو بس تمہاری تلاوت ہو گئی اور اللہ سے امید ہے تمہیں اتنی سواب بھی ملے گا تو حضرت یہ کر لیتا حضرت میں آپ بلکل ٹھیک کرتے جتنی بھی تلاوت کرنی ہو قرآن پاک کھول کے انگلی پھیر لیا کیجئے بس آپ کو تلاوت کا سواب مل گیا ظاہر فقہی اعتبار سے بھی جائز ہے ایک آدمی کی زبان نہیں تلفز ادا کر سکتی کیا کرے اور پھر جتنا وقت تلاوت میں لگنا ہے اتنی وقت بیٹھ کے قرآن تعلق کا حال ہے اب ایسے لوگ نہیں رہے جہاں ایسا تعلق ہو اور وہ آنکھیں بھی نہیں رہی اب ٹھیلے والے آدمی کو کون جانتا کہ یہ اللہ کے دوستوں میں سے ایسا دوست ہے جمعہ پڑھتے تھے غربائے اہل حدیث کی مسجد میں ہمیشہ عبدال جبار صاحب کے پیچھے اور جمعہ کے دن کوئی کام ہی نہیں گئے مسجد صاف کی سب کچھ حدیث کیا بلکل جیسے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ایسا لیکن اللہ کی معرفت اس درجے کی تھی اس درجے کا قرب الہی حاصل تھا اور جو ان کو جاننے والے تھے ظاہر ہے مون عبدالرشید صاحب نومانی رحمت اللہ علم حنفیت بڑی صلابت اور پختگی اور یہ اہل حدیث اور اوپر سے بلکل پڑھے ہوئے بھی نہیں لیکن مولانا ان کی مجلس میں جاتے تھے ہمیں بھی لے گئے کہ تمہیں دکھائیں ایک آدم ایسے ہی بھائی یونس سے ملنے کراچی میں وہ جو بڑے بڑے بریل بھی علماء تھے وہ بھی آتے تھے دعا کر آئے اور دعوت دیتے تھے کہ حضرت مجلس ملاد ہے اس میں آئیے کہاں اہل حدیث اور کہاں مجلس ملاد یہ وہاں بھی چلے جاتے تھے ریڑی روک دی ملاد شریف ہو رہا ہے ملاد میں کھڑے ہوئے یہ بھی کھڑے ہو گئے انہوں نے سلام پڑھا یہ بھی سلام پڑھ رہے پتہ ہی نہیں کہ میرا مسئلہ کیا ہے چالیس برس تک کسی شخص کی تحجد نقضہ ہوئی ہو اب تو شہروں کے شہر پھر جاؤ تو شاید آئیسا بندہ نہ ملے ایک دن کیا ہوا جمعے کے دن انہیں تعلق بھی بڑھا تھا وہاں عبدالجبار صلیفی صاحب سے جمعہ وہیں پڑھنا ہوتا تھا مسجد دھونی ہوتی تھی صفائی کرنی ہوتی تھی جمعے کی نماز کے بعد پندرہ بیس آدمی بیٹھ جاتے تھے یہ بھی بیٹھ جاتے تھے تو کسی نے ان کی چغلی کھائی اور عبدالجبار صاحب کو کہا ان کے کان میں کہ یہ مجلس ملاد میں جاتے ہیں بیدھتی ہو گئے تو انہیں اپنے مسلک کی غیرت میں غصہ آ گیا سرخ ہو گیا چہرہ اور کہا بھائی یونس سنا ہے کہ آپ مجلس ملاد میں جانے لگے بیدھتی ہو گئے بھائی یونس بیچارے پڑھے لکھے نہیں کچھ نہیں کھڑے ہو گئے اٹھ کے اور اور اپنی آجزی اپنی بے بسی کی وجہ سے کپ کپی تاری ہو گئی رونے لگے اور کہا مولانا حضرت میں کہاں جاتا ہوں کبھی جاتا ہوں تو وہاں بس اس لیے جاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے کہ نگل میں کہاں جانے والا ہوں بس زیارت ہو جاتی ہے رونے لگے اور عبدالجبار صلیفی اس بات کو سمجھ گئے بڑے بڑے انلا والے تھے اس بات کو سمجھ گئے اور جب سب لوگ چلے گئے تو کہا بھائی یونس جس میں اونچا بولا معافی چاہتا ہوں وہ ذرا مجھے اپنی مسلک کی وجہ سے غصہ آ گیا لیکن میں آپ کو دیکھو بات کتنے کام کی بتائی کہا بھائی ایک بات آپ کو بتاؤں حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا حالت بیداری میں زیارت کا ہو جانا اس کی وجہ آپ کے اپنے اندر ہے اس مجلس میں جانے کی وجہ سے نہیں ہے اس جگہ پہ جانے کی وجہ سے نہیں ہے وہ آپ کے اپنے اندر ہے آپ نہ بھی جاتے تو بھی جو نصیبتہ ہو جاتا زیارت ہو جاتی سادگی سے پوچھا کہ میرے اندر حضرت کیا چیز ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ 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 حضرت وہ آپ اس درجے کی حاصل ہو گئی ہے کہ آپ عالم بیداری میں بھی انہیں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ویسے بھی مل جاتا چاہے آپ اس مجلس میں نہ جاتا معافی مانگی دعا کی درخواست کرتے رہے بھائی یونس باہر نکلے وہی ٹھیلہ اور ہوئی ساتھ اس لیے کتنے ہی وہ لوگ جنہ اللہ کے ساتھ اس درجے کا قرب حاصل ہے وہ محض ہماری بقدری انہیں کھو دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق کسی کو ہو جائے کہ وہ کسی آدمی کو کوئی مٹھائی اچھی لگے کوئی نمکین ذائقہ اچھا لگے کلو دو کلو خرید لیتا اپنے گھر کے لئے کھاؤ یہ دیکھو کتنی اجیب کتنی اچھی چیز کوئی خوشبو اچھی لگی آدمی خرید لیتا ہے خوشبو خوشبو حضور خوشبو خوشبو لیتا تو ہم کہتے ہیں نا حافظ بن حجر رحمت اللہ امار استاد عبدالرشی صاحب نومانی رحمت اللہ تھے وہ بس جب پڑھاتے تھے تو کئی مرتبہ یہ تو خیر روزی روزی پڑھائی یہ حافظ جی تمہارے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کیا لکھ یہ ان کی خاص ایک بات تھی مجھے گھور کہتے ہیں حافظ جی یہ دیکھو تمہارے حافظ جی تم بڑی تعریف کر یہ حافظ جی یہ دیکھو یہ کیا تو وہ چونکہ شعفی مسلک ہیں اور یہ ہمارے استاد پڑھے حنفیت اختلاف اور چیزیں کرتے تھے کہ ایک بردوہ سہار انپور گئے حضرت شیخ رحمہ زکریہ صاحب رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت شیخ رحمت اللہ تو ہمیشہ بخاری شریف پڑھاتے رہے وہاں حضرت نے کوئی بات کی تو ان سے حضرت حافظ صاحب حافظ جی ایسے تو حضرت شیخ رحمت اللہ حس پڑے اور فرما بس کرو اب بس کیجئے تو حافظ بن حجر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ وہ قاضی تھے ہنفی روزہ مبارک پہ پہنچے تو بیمار ہو گئے بہت شدید مدینہ منورہ میں تو اپنے شاگردوں سے کہا اب تو مرنا ہی بخار اتنا شدید تھا کہا کہ مجھے جا کر قبر شریف کے پاس ہی ڈال دو شاگردوں نے یہی کیا وہ لیٹے شدید بخار میں آنکھ لگ گئی حضور صلی اللہ علیہ علیہ خواب میں دیکھا یہ ہے محبت کا بہت بڑا انداد بہت بڑی چیز کہتے تھے میں نے خواب میں دیکھا ایک اور آدمی بیٹھا ہو ہے اور حضور صلی اللہ علیہ 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 ان سے مخاطب ہیں میرے بارے میں اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک ارسے سے ہمارے پاس آرہ ہے ہماری طرف سے کوئی چیز نہیں ملی ہمارا کوئی تحفہ اس تک نہیں پہنچا تو میں شدید بخار میں تھا تو فرمایا ہاتھ بڑھاؤ تو میں نے حضور اکدر صلی اللہ علیہ 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 ستیلی پہ ایک تعویز لکھا میں اسے چاٹ لو تو کہتے ہیں جب میں اٹھا تو وہ تعویز موجود تھا میں نے اسے چاٹ کی سب بخار اتر گیا ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں رہا وہ تعویز حافظ بن اجر اللہ لکھ بھی دیا یہ جو تعویز لوگ لکھتے ہیں نا ہم نے کہی یہ ایک سکاد ہے اس کا تجربہ کرنا اب تک محصر ہو گئی سرکار نے دیا ہے کوئی نہ کوئی چیز تو اس میں ہوگی تو یہ جو تعلق ہے اس کی حص کمزور پڑتی ہے پھر دیکھنے کوئی چیزیں نہیں ملتی کیونکہ لوگ اپنی ناقدری سے اس چیز کو ضائع کر دیتے تو یونس بھائی بظاہر کچھ نہیں کوئی بیعت نہیں کہیں سے کوئی تعلق نہیں ایسے مٹے ہوئے لوگ لیکن وہ جو تعلق معللہ تھا وہ اس درجے کا حاصل تھا آدمی کبھی بھی یہ نہ جانے کہ ایک عام آدمی اس کی ولایت اس کا تعلق معللہ یہ نہیں ہے اپنے اپنے درجے کے مطابق لوگوں کو حاصل ہوتا ہے لیکن جس آدمی کا بظاہر پڑا لکھا کچھ بھی نہیں لیکن یونس بھائی ایسے بڑے آدمی تھے ناقدری نے کھو دی امت کا بہت بڑا یہ علمیہ ہے کہ جن صحبتوں اور مجلسوں میں جا کر انسان بنا کرتے تھے نا وہ صحبتیں اور مجلسیں نہیں رہی ایک بہت سادہ سادوی بہت سادہ بلکل انپر وہ اردو بھی ایسی بولتا تھا جیسے مزدور لوگ بولتے ہیں تو ہوتا نماز نماز بہت اچھی پڑی ایک دن تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں لیے اس جو مقصد مجلس خوشی میں کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں تیرا پر اردگار ہوں تیرا شکریہ الٹا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پہ تنقید نہیں فرمائی یہ نہیں کہ آپ اس نے کفر کا جملہ کا کچھ نہیں فرمایا مثال بھی اس کا مطلب ہے حالات کہ جبر کی وجہ سے کبھی کبھی جو گناہ ہوتے ہیں نا اللہ مرضی اور ارادے کے گناہ ہوتے اس لئے مفتی جتنے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ جس گناہ پہ ہم فتوہ دینے چلے ہیں اگر یہ حالات کے جبر سے ایسے ہوا ہے تو پھر کچھ اور سوچنا ہو بڑے لوگ تھے بڑی گہری سمجھ تھی مفتی کفائیت اللہ صاحب رحمت اللہ آرہ اتنے بڑے مفتی تھے کہ تقسیم سے پہلے ہندوستان میں اگر کوئی کہتا تھا کہ بڑے مفتی صاحب نے یہ کہا ہے اس سے مراد مفتی کفائیت اللہ صاحب رحمت اللہ آرہ ہوتے تھے مفتی صاحب جیسا فقی کم ہی تھا ہندوستان بڑا مقام تھا اتنے متقی آدمی تھے کہ فتوہ لکھتے تھے مدرسے میں بڑھاتے تھے اور ذریعات زندگی پوری نہیں ہوتی تھی تو کروشیہ کی ٹوپیاں بن کے جمعرات کے دن دلی کی جام مسجد سیڑھی کھڑے ہو کے بیشتے تھے وہ گھر چلتا تھے اسے حیران ہوتا ہوں مذہبی معاف کرنا ٹھیکے داروں اور مذہب کے علمبرداروں سے جن کے اسلام آباد میں دو دو پلاٹس ہیں تین تین پلاٹ ہیں پھر ان کی بینک بیلنس دیکھو ان کی زندگی دیکھو اپنا بھرم قائم رکھنا اور بات ہے وہ بھرم کھل کھل جائے سوائے کرز کے اور کچھ نہیں یہ اتنے بڑے لوگ تو مفتی صاحب رحمت اللہ رہے کروشیہ کی ٹوپیاں بن کے بیجتے تھے گھر کا گزارہ ہوتا تھا اور تھے اتنے بڑے آدمی شہرت اتنی تھی کہ کوئی کہتا تھا مفتی صاحب مراد مفتی کفائیت اللہ صاحب رحمت اللہ رہے ہوتے تھے حضور خلی رحمت صاحب صاحب رحمت اللہ رہے حضرت شیخ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اتنا نام اتنا کچھ اور کیا مجال کہ وہ اپنے لوگوں میں آئیں بیٹھیں گفتگو کریں تو کسی کو اندازہ تک ہو کہ کس حال میں گزر رہے ہیں نکاہت ہو گئی لوگ سمجھے کہ بڑھاپے کا اثر ہے غالباً حضرت کے ایک مرید تھے غالباً ان کے نام ابراہیم تھا نوکر بھی تھے جانتے تھے حضرت رحمت اللہ ایک صدی مظاہر علم سہار انپور نے نباہ دی ہے حدیث میں یہ تین آدمی مسلسل ایسے آئے ہیں کہ ان جیسا آدمی نہیں آیا مہار خلیل سہار انپوری اپنی زندگی میں حضرت شیخ کو بلایا مہار ذکریہ صاحب کو اور مدینہ منورہ میں کہ تمہیں مدرسے والے جانے یا نہ جانے میں جانتا ہوں یونس صاحب یونس جون پوری ہم نے خود حضرت سے سنا فرمایا فرماتے تھے اپنی حساب زادی صاحبہ کے متعلق کہ تم شادی کر لو میں نے شادی کرنی نہیں تھی لیکن افسوس ہوتا ہے شیخ کی بات کیوں نہ مان کہ تیسری پیڈی اور پشت گزری اتنا بلند مقام حدیث میں کس کو ملا مویونس جون پوری مویونس ساہر پوری اور درمیان میں شیخ مویونس زکریہ ساہر پوری رحمت اللہ تو ابراہیم صاحب حضرت تھے گھر کے کام کاج تو کسی کو بتایا کہ یہ نکاحت بڑھا پے کی نہیں ہے تین دن سے گھر میں کھانے ہی کو کچھ لیکن کیا مجال ہے باہر آئیں اور کپڑوں کی گریز نہ ہو باہر آئیں اور کسی سے اظہار ہو کہ کچھ نہیں اپنی ذاتی زندگی یہ اور مدرسے کے لیے لاکھوں روپے آ رہے ہیں اور دو اس مدرسے کو چلا ہو اس دیئے کہ ادارے چلاتے تھے شخصیت نہیں بنتی تھی ادارہ بنتا تھا ہمارے ملک میں شخصیتیں بننے لگی ہیں ادارے نہیں بنتی کیا فوج اور کیا سیاست اور کیا مذہب کسی میں نہیں جاتے تو مفتی خفائت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت تقسیم میں کچھ عورتوں نے خودکشی کر لی کوئے میں شلانگ لگا دی اپنی عزت اور ناموس کے لیے مر گئی خودکشی ہو گئی تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ گناہ گار ہوئی فرمایا امید اللہ ان سے درگزر کرے حالات کا جبر تھا نا تو کئی گناہ حالات کے جبر سے واقع ہوتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں کو ریائد دینی چاہیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی کوئی معذوری ہے کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی کوئی چیز پیش آگئی ہوگی اس وجہ سے اس میں کوتائی بس آخری بات کہوں کھانا کھائیں ہم نے جو انسانوں کے لیے سٹک یارڈ جو متعین کی ہے نا جانچنے کا پیمانہ یہ خدا نے بھی یہ پیمانہ نہیں رکھ اس لیے اپنے پیمانے کو کم کرنا چاہیے اللہ نے بھی ایسا پیمانہ نہیں رکھ پھر بات سے بات نکلتی چلو مرعا اسمائیل دہلوی رحمت اللہ اتنے بڑے آدمی شاہ ولی اللہ کے پوتے دہلی میں اس دو ہی خاندان تھے ایک یہ تھے منقولات میں نقل میں حدیث میں تفسیر میں فقہ میں اور ایک خاندان تھا یہ فضلح خیر آبادی رحمہ اللہ ان کا معقولات میں امام تھے فلسفے میں امام تھے یہ دو ہی خاندان مونہ اسمعیل صاحب رحمت اللہ جیسا آدمی دہلی کی تواعفوں کے محلے لوگوں نے پاؤں پکڑ لیے کہ حضرت کیا کرتے ہیں آپ کا نام ہے یہ ہے وہ ہے انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو نام ہے یہ جا کے بیٹھے اور سورہ وطین کی تلاوت شروع کی اور اس کو پڑھ کے کسی نے کہا آج کل دلی میں نام چل رہا ہے موتی بیگم کا اور اس جیسی کوئی نہیں یہ سنا تھا پھر چلے گئے اور موتی کے ہاں ہی چلے گئے اور جب تلاوت کی اور بیان شروع کیا تو ان میں ظاہرہ ہر آدمی میں ہمارے مذہب کی کوئی روایت پائی جاتی ہے ہندو کیا اور مسلمان کیا عورتیں جمع ہو گئی تو موتی نکاح ذت نکاح کرا دیں گی توبہ کرتی ہمارے سارے زندگی کے وعظ اور نصیتیں اس ایک کلندر کے چند جملوں کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی زندگی بدل گئی ایک اور بزرگ کا قصہ لکھ ہے وہ ان عورتوں کے محلے میں جاتے رہتے تھے کھوچ لگاتے تھے کہ آخر تمہیں اس بات پہ آمادہ کس نے کیا بتاتی تھی معاشی مجبوری ہے یہ ہے وہ ہے اسے پورا کر دیا اور کہا جگہ چھوڑ دو اب اللہ کی نیک بندی بن جاؤ توبہ کی توفیق ہو نیک ہو گئے تو جو پیمانہ ہم لوگوں کے لئے مقرر کرتے ہیں نا یہ خود اللہ ہی نے مقرر نہیں کیا خدا کے چھوٹ کس پہ ہے جنت کس پہ آدمی کے عامال پہ اتنی نہیں ہے جتنی اس کے فضل پہ عامال تو ایک ظاہری سبب بنیں گے اس کے فضل کا اور مہربانی کا فرض کر لو اور جنت میں وہی جائے گا اس کے سو فیصد نمبر ہوں گے تو عامال اسے تین تیس فیصد پہ لے آئے کہ سو میں سے ترٹی تری پرسنٹ تم لے لو اور یہ جو باقی سیونٹی 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 جتنے بھی رہ گئے ہیں یہ کون پورے کرے گا سکسٹی سیونٹ پرسنٹ وہ خدا کی رحمت پوری کرے گی سو ہو گئے اب چلے جاؤ جنت یہی ہے سارے قرآن و حدیث میں پچاس فیصد پہ ریائت ہے تو حکم ہوگا پچاس فیصد تم لے آؤ پچاس ہم کر دیں گے اکیابن ہوئے تو تم جنت کے قابل یہی ہے نا قرآن میں جس کا وزن زیادہ ہو جائے گا یہ نہیں نہیں جانتا کہیں کتاب سنت میں نہیں آیا کہ کتنے پرسنٹ پہ وہاں پاس ہو گے یہ فرمایا ہے کہ جو ہمارا میار ہے اس کے مطابق یہ کہ تم پہ غلبہ ہونا چاہیے اگر غلبہ تینتیس پہ مان لیں پچاس پہ مان لیں تو باقی اپنی مہربانی سے پر کر دیں گے اور ہم غلبہ اگر تینتیس پہ اور پچاس پہ بھی مان لیں تو باقی پچاس ہم پھر کفر کے فتووں سے پورا کریں گے کہ تم ایسے تم فاسق تم کافر تم گناہ شکل نکال یہ یہ کیا طریقہ جو اللہ پیدا کرنے والا ہے اس نے وہ پیمانہ مقرر نہیں کیا جو ہم پیمانہ مقرر کرتے ہیں کلیر اس کے لئے ہم کیا جواب دیں گے اللہ اس لئے انسانوں سے تعلق انسانوں کی مجدیس انسانوں کے ساتھ بیٹنا ٹی وی ڈراما یہ اس کی وجہ اپنے بچوں کے ساتھ تعلق زندہ زندگی کے ساتھ تعلق یہ ہے اگلی نسل کا علمیہ یہ تنہائی مشینی اللہ حفاظ 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 موسیقی